فلسطین اور اسٹرائر کی جنگ کے دوران معروف بھارتی ادکارہ نسرت بروجہ اسٹرائر میں پھنس گئیں بھارتی میڈیا کے مطابق نسرت بروجہ تالیسویں ہائپر انٹرنیشن فلم فیسٹیفر کے لیے اسٹرائر گئیں تھی اور فلسطین مضامتی تنظیم اور احضہ کے اخمران جماعت حماس کے آپریشن طوفان الاقصہ کے درمیان اسٹرائر میں پھنس گئیں اس فلم فیسٹیمل میں ان کی فلم اکیلی کو منتخب کیا گیا اور گزشتہ روز حماس کے اسٹرائر پر واقعہ کے بعد بولیورڈ ادکارہ وہیں پھنس گئیں تازہ ترین اطلاعات کے مطابق نسرت کی ٹیم رکون سنیتہ دروئی نے بتایا ہے کہ ادکارہ سے رابطہ کر لیا ہے اور انہیں باہفادت اسٹرائر ائرپورٹ پہنچا دیا گیا ہے نسرت کی ٹیم نے بتایا کہ نسرت بدقسمتی سے اسٹرائر میں فسی ہوئی ہے آخری بار ادکارہ سے گزشتہ روز دوپیر بارہ بچکر تیس منٹ پر رابطہ ہوا تھا اس وقت وہ تیخانے میں محفوظ تھیں ادکارہ کی ٹیم نے بتایا کہ اس کے بعد ان سے رابطہ نہیں ہو سکتا تھا لیکن آج ان سے رابطہ ہو گیا ہے اور نسرت کو ہی باہفادت اسٹرائری ائرپورٹ پر پہنچا دیا گیا ہے امولے باہفادت بھارت واپس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور امید ہے کہ وہ جلدی بھارت پہنچنے کے لیے اوران بھریں گی ہم ماسک اسٹرائر پر بڑھنی بحری اور فضائی میدانوں میں تو پن لکسہ نامی اپریشن میں حالاک اسٹرائروں کی تعداد پاس سے تجاویز کر گئی جبکہ اس کروائی میں اٹھارہ سو سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں